سلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں بادشاہی مسجد یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا کہ ایک انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی گلگت بلتستان سے اس کردوس ہے یہ پتہ لگا ہے ابھی تک جو میرے تک اطلاعات پہنچی اور میڈیا پر بھی شاید ابھی آپ خبریں دیکھ چکے ہوں گے کہ علی صدپارہ کے بیٹے سادے صدپارہ اور گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت راجہ ناصر خان غالباً ان کا نام ہے اور کچھ اور کوہ پیما ریسکیو ٹیمز آپریشنز کرنے والی جتنی ٹیمز تھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں غیر ملکی جو کوہ پیما ہے وہ بھی موجود تھی اور انہوں نے ایک بڑے دل کے ساتھ یہ بات تسلیم کی اور اعلان کیا بقاعدہ کہ علی صدپارہ کو کیٹو کے پہاڑ نے ہمیشہ کے لیے اپنے آغوش میں لے لیا یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے ایک انتہائی اس میں جتنا بھی دکھ کیا جا سکے کم ہے کیونکہ علی صدپارہ نے پاکستان کے نام بہت بڑے بڑے ریکارڈز کیے ہیں اب ان ریکارڈوں کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی لیکن ایک ریکارڈ میں ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو چھوٹے سے تھوڑے سے الفاظ میں کہ دنیا کے چودہ جو خطرناک ترین پہاڑ ہے جس میں نانگا پربت کا پہاڑ بھی آتا ہے ان میں سے ایس آٹھ پہاڑوں کو علی صدپارہ نے سر کیا ہے اسی سلسلے میں کیٹو کو وہ سردیوں میں مطلب کہ ایک ریکارڈ لگانے جا رہے تھے اور پاکستان کے نام کرنا جا رہے تھے وہ ریکارڈ تو سردیوں میں کیٹو کو انہوں نے سر کیا لیکن کوشش کی انہوں نے ابھی طرف سے بربور کیٹو کے اس مقام پر وہ پہنچے جس کو بوٹل نیک کہا جاتا ہے آٹھ ہزار تین سو میٹر کی بلندی پر جو واقع ہے اور اس جگہ کو ڈیت زون کہا جاتا ہے بہت خطرناک مقام ہے وہاں پر وہ ان کی جو ہے جانبر نہیں ہو سکے پھر ان کے سنگنل غائب ہوتے ہیں ان کا بیٹا ساجد پارا نیچے آ جاتا ہے دیگر جو دو غیر ملکی کوہ پہمائے ایک کا تعلق آئس لینڈ سے تھا ایک کا اٹلی سے وہ دونوں بھی ان کے ساتھ تھے وہاں پر اور اس کے بعد کوئی خبر نہیں آسکی آج تک بڑے آپریشنز کیے گئے ریسکیو زمینی آپریشنز کیے گئے اس کے علاوہ افواج پاکستان کی جانب سے کوشش کی گئی پاک فضائیہ کی جانب سے سی ون تھرٹی پر ڈران کیمرے لگا کر کوشش کی گئی زمینی آپریشن کیا گیا کوہ پہماؤ کی جانب سے غیر ملکی ادارے اس میں انوالف ہوئے لیکن کوئی سراغ نہیں لگ سکا وجہ یہ تھی کہ سردیاں اور سردیوں میں وہاں پر برف کے دوفان تھے اور وہاں پر ٹمپریچر مائنس سفٹی سے اوپر نیچے گر گیا تھا مزید بھی یہ وجہ تھی ونہا کوشش سب نے بھرپور کی ہے کسی پر اس کی زمداری نہیں ڈال سکتے ہر ادارے نے ہر شخص نے ہر کوئی پیما نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس بےہس سوشل میڈیا نے یوٹیوب میڈیا نے فیس بک میڈیا نے اس سانہے کا کس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھایا جس میں پاکستان کے بڑے بڑے انکرز جو آج یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھے ہیں انہوں نے بھی جھوٹی غلط فیک بے بنیاد اور من گھڑت آپ لوگوں کو انفرمیشن دی کبھی علی صدپارہ کو زندہ کر دیا کبھی مار دیا کبھی زندہ کر دیا کبھی ڈھونڈ لیا کبھی بہوشی کے حالت میں آپ کو بتا دیا کہ زندہ ہے مل گئے عجیب و غریب تھم نیلز بنائے گئے تصویریں دکھائے گئے آپ کو پرانی تصویروں کو ایڈٹ کر کے نئی تصویریں بتانے کی کوشش کی گئی ایک نئی کہانی گھڑی گئی کس لیے چند پیسوں کے لیے اور کس کے نام پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا علی صدپارہ کے نام پہ جو کہ مسنگ ہے ان کی لاش نہیں مل سکی ان کے بیٹے نے یہ اعلان ابھی فائنل یہ کیا ہے اچھا یہ پریس کانفرنس میں بتا دوں آپ کو کہ پندرہ تاریخ کو ہونی تھی پندرہ فروری کو کینسل کر دی گی دو دن اور آپریشن کیے گئے لیکن پھر بھی ممکن نہیں ہو سکا سترہ تاریخ آج کے دن بلاخر یہ اعلان کر دیا گیا کہ علی صدپارہ ہم میں نہیں رہی لیکن ان کے نام پہ جو کچھ ہوا جتنا فروڈ دیا گیا چندہ باکس تک جو لگائے گئے ہمارے جو لاہور کے دکانوں میں چندہ باکس لگائے گئے کہ ہم ان کے لئے فنڈ ریزنگ قائم کر رہے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کہانی کچھ بھی نہیں تھی افسوسنا خبر آپ تک پہنچانی تھی اس واقعے کو میں شروع سے لے کے اب تک ریپورٹ کر رہا تھا جو اطلاعات میرے تک ابھی تک یہاں پر محصول ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات محمد علی صدپارہ ہمیشہ کے لئے پائندہ بات